لیلت القدر یعنی جسے ہم شبے قدر کہتے ہیں اس میں کون سی نماز پڑھنی چاہیے زیادہ فائدہ ہے زیادہ ثواب ہے اسی طرح کون سی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ بھی جاننے کی باتیں ہیں اسی اس دن میں یہ بھی بتاؤں گا جو عورت ناپاک ہے مہواری کی حالت میں پریئرز کی حالت میں ہے وہ کیا کرے گی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سمجھتے ہیں اس رات کی بڑی فضیلت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ سواب اس رات میں ہے لہٰذا اگر آپ دو رکعات نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعات کا سواب تو ہزار مہینہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ سواب ہیں اسی لئے اس رات کی قدر کریے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریے ہاں نماز ضرور سے ضرور پڑھا کریے کیونکہ عبادتوں میں نماز ایک بہترین اور افضل ترین عبادت ہے نماز کون سے پڑھیں گے کس نیت سے پڑھیں گے ہاں اگر آپ نے شب قدر میں لیلت القدر میں لیلت القدر کی نیت سے کوئی نماز پڑھی سب بیکار چلا گیا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ملا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رات آتی تھی اسی طرح یہ رات صحابہ کے زمانے میں بھی آتی تھی کہیں سے نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحابہ کی زندگی سے کہیں سے بھی شب قدر کی الگ سے کوئی نماز نہیں ملتی ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے جیسے تہجد کی نماز کے بارے میں حدیث میں موجود ہے اسراق کی نماز کے بارے میں اووابین کی نماز کے بارے میں قضاء نمازیں اسی طرح اور دگر نمازیں نوافل کی سنت نمازوں کی اور پانچ وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان کا تذکرہ کئی نمازوں کا تذکرہ توبے کی نماز ہے اسی طرح بارج کی یعنی استسقہ کی نماز ہے اسی طرح سلات التسبیح ہے کئی نمازیں ملتی ہیں لیکن کوئی ایسی ایک رکاد بھی نماز ایک رکاد تو نماز ہوتی نہیں لیکن مثال سے بول رہا ہوں ایک رکاد بھی ایسی نماز نہیں ملتی ہے جو سب قدر کے نام سے ہو اسی لئے آپ نماز تو پڑھئے میں یہ نہیں کہتا کہ سب قدر میں نماز مت پڑھئے زیادہ سے زیادہ پڑھئے کہتا ہوں لیکن ہاں نیت درست کر لیجئے سب قدر کی نیت سے لیلت القدر کی نیت سے اگر آپ نے نماز پڑھی سب بیکار کیونکہ آپ کا عمل پورا شریعت کے مخالف چلا گیا ایسا عمل آپ نے کیا جس کا کوئی وجود نہیں ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ دنیا میں ہو آپ اس کو شریعت سمجھ کے کرنے لگے آپ تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں جہنم کے راستے پہ اسی لئے آپ شب قدر کی نیت سے نماز مت پڑھئے پھر نماز کونسی پڑھیں گے نفل نماز کی نیت سے پڑھئے جتنی نماز دو دو رکعت کر کے جتنی زیادہ ہو سکتا ہے آپ پڑھئے قضا نمازیں قبر میں آپ کو پوچھا جائے گا آپ نے نماز کیوں چھوڑی تھی اسی لئے قضا نماز آپ کے ذمہ باقی ہے اس کو پڑھئے زیادہ سے زیادہ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ قضا نماز نفل نماز کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ نفل نماز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا قضا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا اس رات میں آپ نفل نماز بھی پڑھئے ساتھ میں قضا نماز کا بھی خیال کرئے اسی طرح یہ جو ہے رات کا وقت ہے سبے قدر مطلب رات کا وقت ہے لیلت القدر لیلت جو ہے لیلت اور جو ہے اسی طرح شب شب کا مطلب کیا ہے رات تو رات میں کئی نمازیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نماز کا سواب سبے قدر میں اگر نماز پڑھیں گے سواب آپ کو بارہ بجے کے بعد سے پڑھنے سے ملے گا ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ شبے قدر لیلت القدر جو ہے مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے ٹائم شبے قدر کا ٹائم مغرب کے وقت سے شروع ہو گیا اور صبح صادق تک سہری کے لاشٹ ٹائم تک باقی رہتا ہے لہٰذا اگر آپ اس دوران میں کیونکہ مغرب کے بعد چھے رکعہ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے جس کو اوابین کی نماز کہتے ہیں ایک ویڈیو میں نے ڈالا ہے آپ یوٹیوب پر سرد کر کے دیکھیں گے اوابین کی نماز کا طریقہ بائے مفتی عبد الرحمن بنہرہ ویڈیو آپ کو مل جائے گے پوری تفصیل میں آپ دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے نماز کیا ہے طریقہ کیسے فضیلت کیا ہے تو اس نماز کو آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ لیجئے اوابین کی نماز آپ کی ہو گئی سب یہ قدر کے موقع ہے اس نماز کو پڑھئے رات میں تحجد کی نماز ہوتی ہے تحجد کی نماز بارہ رکعات اس پر بھی ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے تحجد کی نماز پڑھئے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں صلات التصویح تصویح کی نماز چار رکعات نماز پڑھتے ہیں تین سو مرتبہ تصویح ہے اس کو بھی یوٹیوب پر موجود ہے آپ سرچ کر کے دیکھیں میرے نام سے بلکل تفصیل سے موجود ہے اسی طرح اگر اس رات میں آپ توبے کی نماز کیونکہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ان سے معافی مانگنا اللہ سے رونا گڑ گڑانا توبے کی نماز ایک ہوتی ہے توبے کی نماز پڑھئے اللہ سے معافی مانگئے تو اس طرح کئی نمازیں جو حدیث میں جن کا تذکرہ ملتا ہے ایسی نمازیں جن کا کچھ نے کچھ بنیاد حدیث میں موجود ہے ایسی نماز پڑھئے ایسے منگھڑت نام سے شب قدر کے نام سے جبکہ کوئی نماز ہی نہیں ملتی ہے آپ اس نیت سے نماز سو سو رکعات دو دو کر کے چارچر کر کے سو سو رکعات نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن سب پانی میں چلا جاتا ہے سب بیکار ہو جاتا ہے اور شیطان ہی کرتا ہے شیطان کا تو چال یہی ہے آپ کو عبادت کے نام میں ایسے کام کروا دے گا آپ تو خوش رہیں گے لیکن جب ادھر جاتے ہیں قبر میں جائیں گے موت کے بعد دیکھیں گے انڈا ملے گا زیرو کچھ نہیں بچا آپ سوچیں گے بڑی بڑی عبادت کرتا تھا رات میں کہاں چلا گیا پتا چلا گیا وہ تو شیطان آپ کو مرود رہا تھا اب چلیے دوسرے مسئلے کی طرف اسے حل کرتے ہیں کہ اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہے یعنی بڑی ناپاکی ایسی ناپاکی کہ جس سے اس پر گسل فرض ہو گیا ہو حیز کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں ہے پھر عورت اس رات سے فائدہ کیسے اٹھائے گی اور اس رات میں عورت کیا کیا کرے گی کیا کیا نہیں کرے گی یہ بہت اہم سوال ہے اس کو بھی سمجھئے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے مشورہ میرا یہی ہے میں نے یوٹیوب پہ ایک تفصیل سے ویڈیو ڈالا ہے ناپاکی کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی بائے مفتی عبد الرحمن بنہرا لکھ کے سرچ کریے ویڈیو تفصیل سے ہے دیکھئے پھر آپ کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا اب سمجھئے ایسی حالت میں عورت اگر ہے اور اس کے دل میں خیال ہے کہ اگر یا اللہ میں ناپاک نہیں ہوتی تو رات بھر جاک کر تیری عبادت کرتی رات بھر نماز پڑتی قرآن کی تلاوت کرتی دل میں سچے پکے طریقے سے بالکل اخلاص کے ساتھ اس کے دل میں یہ ارادہ تھا تو ایسی صورت میں بغیر کیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب اور عجر اتا کر دیں گے کتنا بڑا ہمارے لئے فائدہ مند ہے سمجھئے صرف ہم پکہ ارادہ کرتے ہیں ثواب ہمیں مل گیا ہاں اس حالت میں یعنی ناپاکی کے حالت میں قرآن کا پڑھنا حرام ہے نماز کا پڑھنا حرام ہے اسی طرح روزہ رکھنا حرام ہے حج کرنا حرام ہے یعنی تواف کرنا حرام ہے اسی طرح حج سے مرات تواف ہے اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کام حرام ہے بہت سے کام جائز ہے جیسے ذکر و اذکار ہے تسبیحات ہیں اللہ اللہ یعنی عورت اس حالت میں شب قدر میں بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے اللہ اللہ تسبیح پڑھنے لگے کلمہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تویبہ پڑھنے لگے یا کوئی اور اذکار سبحان اللہ الحمدللہ یا کوئی اور دعائیں دعائیں کر سکتی ہیں دعائیں پڑھ سکتی ہیں ہاتھ اڑھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ سے مانگنے لگے یا اس حالت میں عورت صدقہ وغیرہ دے سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے تو وہ کام جو کرنا اس کے لئے جائز ہے وہ کام کرتی رہے کوئی حرج نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بس عورت ناپاک ہے تو کوئی عبادت نہیں کرے گی اس رات میں سو جائے گی سو جائے گی تو پھر سواب کیسے ملے گا اس کو سواب ملے گا اس وقت اگر وہ سوتی نہیں ہے پھر اس کے بعد جو کام اس کے لئے جائز ہے وہ کام کرتی ہے تو انشاءاللہ اس رات سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے اور ایک چیز سمجھ لیجئے بہت اہم بات ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن قرآن کی تلاوت تو سن سکتی ہے اگر کوئی عورت پاک ہے اس سے کہے کہ آپ قرآن کی تلاوت زرزر سے کریے میں بیٹھ کر سنتی ہوں کیونکہ قرآن کا پڑھنا جتنا سواب قرآن کا سننا بھی اتنی سواب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم غور کے ساتھ بیٹھے غور سے سنے موبائل میں قرآن لگا کے سنے اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو قرآن سننا موبائل میں غور سے سننا علماء نے لکھا ہے امید ہے کہ اس کو سواب مل جائے گا لیکن اگر ایسا انتظام نہیں ہے تو پھر دیگر اذکار کرے کوئی حرج نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین